موسیقی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آئیے پروگرام سنتے ہیں اردو انٹرمیڈیٹ لازمی بکٹو کورس کورٹ 364 پروگرام نمبر 25 آج کا موضوع ہے شہزاد احمد ریکارڈنگ انجینئر عبرال حسن میزبان اور پروڈیوسر داؤت رزوان عزیز طلبہ اسلام علیکم اردو انٹرمیڈیٹ لازمی بکٹو کورس کورٹ 364 کے پچیس میں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان داؤت رزوان آپ کی خدمت میں حاضر پچیس میں پروگرام میں ہم پڑھیں گے شہزاد احمد کی غزل اور غزل پڑھنے کے ساتھ ہم شہزاد احمد کی شائری اور ان کے خصوصیات کے حوالے سے بھی جانیں گے اس موضوع پر گفتو کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور صاحب سب سے پہلے تو ہمیں شہزاد احمد کے جو شیری خصوصیات ہیں کیونکہ یہ بھی اسی میرے خلے کے سلسلے کے شائر ہے جس میں زفر اقبال آتے ہیں جدید حصیت اور نئی لسانی تشکیلات کا جو یہ اہد ہے اسی اہد میں شہزاد احمد بھی ہمارے نامور شائر کی حصوصیات ہیں تو کیا ان کی شیری خصوصیات ہیں جو انہیں دیگر اپنے ہمسر شورا سے جدا کرتی ہیں شہزاد احمد جو ہے وہ ہمارے اہد کے ایک بہت ہی جدید شائر کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ علمی اور فکری سطح پر بھی ان کی شخصیت جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ متزاد راستوں پر انہوں نے بھرپور کام کیا ہے تحقیقی نویت کا کام بھی ان کا جو ہے فلسفیانہ نویت کا نفسیاتی حوالے سے اور پھر عدبی جو ہے تخلیقی حوالے سے بھی تو تخلیق اور تحقیق جو ہے یہ دونوں ان کے راستے جو ہے وہ رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے ان کی جو تعلیمی کیریئر ہے اور اس میں انہوں نے جس طرح سے نفسیات میں ام اے کیا پھر فلسفے میں ام اے کیا تو کر کے جو ہے وہ اسے بھول نہیں گئے بلکہ انہوں نے سائنس نفسیات اور فلسفہ اس کو بھی اپنی تصنیف و تعلیف کا سلسلہ جو ہے وہ بنائے رکھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ سائنسی اور فکری اور نفسیاتی اور فلسفے کے حوالے سے بھی شائع ہو چکی ہیں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہزاد احمد جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی بنیاد جدید سائنس سے نفسیات اور فلسفے کے علم کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی سے بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی تخلیقی سطح پر بھی بہت مضبوط اور توانہ شخصیت کے حامل ہیں بہت سی کتابیں جو ہیں وہ ان کی شائع ہو چکی ہیں یہ بھی تقریبا انیس سو ساٹھ کے قریب ہی جو ہے وہ وردو عدب کے منظر پر جو ہے وہ نمائے ہوئے اور اس دور کی اور بعد میں بھی جدید جو ہمارا اہد ہے جدید غزل جو ہے اس کو جن تین چار شائعروں نے زفر اقبال ہے شکیب ہیں ناصر بھی پہلے تھے منیر نیازی ہیں اور ان میں سلیم احمد ہیں پھر جو ہے وہ شہزاد احمد صحیح شہزاد احمد کی غزل جو ہے اس کا جو ظاہرہ بنیادی حوالہ ہے وہ ہے شہری زندگی اور شہر سے وابستہ جو نفسیات ہیں یہ ان کے اہم موضوعات میں سے ہیں پھر یہ ایک جدید دور کا انسان جو ہے وہ کن احساسات کا شکار ہے دیکھئے ہمارے خوف ہمارے ڈر ہمارے مسائب یہ آج سے شاید دو سو سال یا سو سال بھی پہلے کے شخص سے بہت مختلف ہیں صحیح فرمایا آپ نے ڈرتا ہوں میرے سر پہ ستارے نہ آپڑیں چلتا ہوں آسمان کی طرف دیکھتا ہوا حتیٰ کہ اور سب اگر دیکھا جائے تو بیسویں صدی کے جو پہلی دہائی ہے اس کے خوف اکیسویں صدی کے جو پہلی دہائی ہے اس کے جو خوف ہیں بیسویں صدی کی آخری دہائی سے بھی مختلف ہیں یہ دس بیس سال کا فرق ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اندیشے خوف اور پھر بہت سی لکجریز بھی بہت سی ایسی چیزیں جو بیسویں صدی کی آخری دہائی میں بھی ہمارے ہاں موجود نہیں تھی وہ اکیسویں صدی کی پہلی دہائی میں آئیں تو یہ سب چیزیں ہیں اسی کو یہ شاید جدیدیت کہتے ہیں اور اس کا جو استعمال ہے دیکھئے ساٹھ کی اگر دہائی میں آپ جائیں تو انسان کا چاند پر جانا اور یہ خلائی شٹل اور یہ خلا میں انسان کا قدم رکھنا یہ سارے ایسی چیزیں تھیں پھر جو ہے وہ ایک خلائی جنگ کا تصور تصور کی سطح پر تو وہ اس عہد کے ڈر اور خوف جو ہیں وہ بالکل اور تھے آج تو ہمیں پتا ہے کہ زندگی آج ہمارا خوف یہ ہے کہ یہ بھگ سے یہ سیارہ جو ہے وہ محلیات کے حوالے سے بہت سے ہیں خیر یہ چونکہ موضوع نہیں لیکن طالب میں کوئی سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا انہوں نے شہری فرد کی نفسیات اسے جاننے اور پرکھنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ شہزاد احمد کی شہری خصوصیات اور ان کے جو موضوعات ہیں خاص طور پر اس کے حوالے سے آپ نے پروفیسر ڈاکٹر سید احمد صاحب کی گفتور سنی اور اب آپ کو وہ غزل سنواتے ہیں جو آپ کے نساب میں شامل ہے اس کے بعد ہم اس غزل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور اس کے غزل کا اور اس کے اشاعر کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے شہزاد احمد کی غزل سنتے ہیں سچ ہے کہ بندگی کا حق ہم نے یادہ نہیں کیا اپنے کرم کے باوجود تو نے بھی کیا نہیں کیا جس نے بھی آج زینہ کی اچھ سے بھی کچھ خفا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے جس نے گلا نہیں کیا اپنی توہیں کمائیاں روز کی جگ ہسائیاں وہ بھی تو ہم سے خوش نہیں جس کو خفا نہیں کیا کیسی بھی تلخ بات تھی پھر بھی زباں پہ آگئی خود ہی شکار ہو گئے تیر خطا نہیں کیا چھوڑیے یہ حکایتیں اوروں سے کیا شکایتیں آپ سے کیا نہیں ہوا آپ نے کیا نہیں کیا عزیز طلبہ بھی آپ نے شہزاد احمد کی غزل سنی جو آپ کے نساب میں شامل ہے اور سب مطلع ہے اس غزل کا کہ سچ ہے کہ بندگی کا حکم نے ادا نہیں کیا اپنے کرم کے باوجود تو نے بھی کیا نہیں کیا کچھ اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ اس غزل کی بہر بہت روان ہے صحیح بڑا ترنم جو ہے وہ اس بہر میں کہتے ہوئے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آئی ہی جاتا ہے پڑھتے ہوئے ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے پہلے اس کا جو مطلع ہے وہ دراصل خدا سے ایک شکوے پر مبنی ہے صحیح سچ ہے کہ بندگی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا اپنی جو کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کا تو اعتراف ہے صحیح لیکن خدا جو ہے وہ تو غفار ہے رحیم ہے سو اس سے یہ التجاہ ہے یا اس سے یہ شکوہ ہے کہ اپنے کرم تیرے تو کرم کی کوئی حد نہیں ہے صحیح ہم اگر گناہگار اور سیاہکار تھے بھی تو ضرورت یا ہمیں خواہش یا ہماری امید یہ تھی کہ تیرا کرم جو ہے وہ ہم پر آبی رہتا رہتا نزول اس کا جاری رہتا لیکن یہ جو مصرے کا ٹکڑا ہے تو نے بھی کیا نہیں کیا یہ دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ ہم پر اس زندگی میں بہت سے مسائب جو ہیں اور بہت سے آلام جو ہیں وہ تیری طرف سے بھی آئے یہ اس میں دراصل اپ ایک تھوڑا سی وہ تنزوی تو ہے نا کہ ہم نے ٹھیک ہے بندگی کا حقہ دانی کیا صرف اللہ تعالیٰ کے کرم پہ ہی یہ کام کرتے رہنا کہ بندگی کا حقہ دانہ کرنا اس میں تھوڑا سا یہ تنزیہ پہلو بھی نہیں نکلتا چلے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ بھی نکلتا ہوگا لیکن زیادہ واضح یہی ہے جیسے اگران لے گاتا اپنے شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یہ وہ اس لیکن دار صاحب پھر اس میں جواب شکوہ بھی اعلیٰ اکبال نے تحریف فرمایا یہاں بھی خدا کے کرم کی بات بات ہے کہ وہ تسلیم ہے مطلب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جسے ہم ہم اس سے جو ہے وہ رحمت کے اور مغفرت کے طلبگار طلبگار ٹھیک ہے اب یہ جو ہے لیکن ظاہر ہے زندگی ہے اس میں دوکھ اور تکلیفیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں پر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ صرف آسائش ہے کہ صرف آسائش ہے اے خدا احمد دیم قاسمی صاحب کا شعر ہے اے خدا آپ تیرے فردوس پہ میرا حق ہے تو نے اس دور کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے تو یہ بھی خدای کی طرف سے ہیں یہ مصیبتیں یہ بھی اسی کی تو ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے اسے صرف کرم نہیں جو ہے وہ ملتا رہے اچھا اگلا شعر ہے شعر نمبر دو کہ جس نے بھی آجزی نہ کی اس سے بھی کچھ خفا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے جس نے گلا نہیں یہ انسان کے احساسات احساسات دراصل اسے یوں لگتا رہتا ہے کہ خدا جو ہے شاید مجھ سے ناراض ہے اور کیونکہ انسان کی خواہشیں جو ہے وہ بھی بے حد ہیں بے کنار ہیں صحیح اور اسے بھی ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میری خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں اب وہ غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تو گناہگار شخص تھا لیکن فلان جو ہے وہ تو خدا کا بہت جو ہے آجزی اور انکساری کرنے والا بندہ ہے مصیبتیں اس پر بھی آئی ہوئی ہیں صحیح تو اس کی کیا وجہ ہے تو تب وہ خدا سے دیکھئے شکوہ اسی سے کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کو کوئی امید ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی امیدوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا تو اسے تو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ شکوہ بنیادی طور پر اسی لیے ہیں کہ اے خدا ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں آسائش پور آسائش ہو جائیں سو آجزی نہیں کی اس سے تو خفا ہونا ہی ہونا تھا لیکن جو نہیں گناہگار وہ بھی گناہگار ہے جس نے گلا نہیں جو نہیں گلا کرتا وہ بھی تو اس دنیا میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے عذاب یا تلقیاں یا مسیبتیں جب آتی ہیں تو اکٹی ہی آتی ہیں سب پر آتی ہیں یہ نہیں ہے کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ محفوظ رہتے ہیں جب آ جاتی ہے ایک رو تو پھر اس کا شکار سب ہی ہوتے ہیں سو اس لیے وہ خدا جانتا ہے کہ بعد میں کس کو کیا صلاح ملے گا لیکن اس زندگی کی حد تک ہم جو ہے چونکہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر اپنا کرم رکھے مغفرت رکھے سو کسی نہ کسی طرح ہم اس کی اس کے ساتھ تعلق اور واسطے کی بات اگر تعلق نہ ہو تو یہ شکوے بے جا ضرورت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں رہ جاتا سب تیسرا شعر ہے کہ اپنی تو ہیں کمائیاں روز کی جگہ سائیاں وہ بھی تو ہم سے خوش نہیں جس کو خفا نہیں یہ جس نفسیات کی ہم نے بات کی تھی زندگی کی یہ دراصل ہمارے اپنے محول کی کہانی ہے اور جس میں انسان جو ہے وہ روز دوسروں کی جگہ سائی جو ہے دوسروں کے لیے ایک تفنن تبعہ کا باعث جو ہے وہ بنا ہوا ہے صحیح ہم اگر کچھ کما کے لے جاتے ہیں اس دن کے کسی بھی دن سے تو وہ جو ہے جگہ سائی ہی ہوتی ہوگی دوسرے ہم پر ہستے ہوں گے کہ اس نے کیا 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 کوئی احسامل نہیں اس نے کیا جس سے اچھا دوسری ایک اور بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہی نہیں جی یہ بھی ایک ہمارا معشر کی رہوی یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے ہمیں تفنن تبعہ کا باعث سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کوئی جو ہے وہ غلطی کیا اور وہ ہم سے خفا ہیں جو نہیں ہم سے خفا وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہیں یہ ہم جن کو ہم نے خفا نہیں کیا وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہیں یہ کچھ جو جس جدید احد میں ہم بس رہے ہیں اس کے مسائب ہیں شاید اس کی مصیبت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے چونکہ دور ہیں دل ہی دل میں بدگمان رہتے ہیں ایک دوسرے سے یہ بدگمانی نہ ہمیں خوش ہونے دیتی ہے اور نہ ایک طرح سے خفا بھی نہیں خفا ہوں یا نہ ہوں لیکن بدگمانی چونکہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری روز کی کمائی یہی ہے کہ دوسرے ہم پر چوتھا شیر ہے کہ کیسی بطلخ بات تھی پھر بھی زبان پہ آ گئی خود ہی شکار ہو گئے تیر خطا نہیں کیا دیکھیں ایک ایسا ہے جس میں دوسرے وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے آپ کی سچی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں انسان کیا کرتا ہے خاموش رہتا ہے یہ ہمارے شہروں کی ایک عمومی نفسیات ہے گاؤں کی ابھی دیکھیں اگر دیہات میں تو لوگ ایک دوسرے کو بات کہنے میں جو ہے وہ آسانی محسوس کرتے ہیں جس سے جس کو شکوہ ہوتا ہے لڑ لیتے ہیں لیکن پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں بات کر دیتے ہیں شہروں میں مصیبت یہ ہے کہ سچی بات آپ کہتے نہیں ہے ایک دوسرے سے بچ بچ کر چلتے ہیں اچھا وہاں پر اگر کہیں کوئی سچی بات جو ہے وہ آپ کے زبان پر آ گئی تو سمجھیں کہ یہ ایک تلخ بات ہے اور جس کا شکار پھر بعد میں خود آپ کو ہونا چاہیے دوسرے تک یہ تیر جو ہے وہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا وہ زفر اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم کر کے بعد پھنس گئے اپنے ہی جال میں کیسا پلٹ کے تیر نشانے سے آ گیا ہم خود نشانہ جو ہے وہ یہاں بھی وہی بات ہے پھر بھی زبان پر آ گئی کیسی بھی تلخ بات تھی پھر بھی زبان پر آ گئی شاعر یہ حوصلہ کر لیتا ہے کہ وہ سچ کا اظہار جو ہے وہ کرے لیکن ہوتا گیا ہے کہ اس کا شکار خود اس کو ہونا پڑتا ہے خود ہی شکار ہو گئے تیر خطا نہیں کیا تیر جو ہے وہ خطا نہیں ہوا جوڑ سب اس غزل کا آخری شعر ہے کہ چھوڑیے یہ حکایتیں اوروں سے کیا شکایتیں آپ سے کیا نہیں ہوا آپ نے کیا نہیں کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ہمارے دوست کہلاتے ہیں جو ہمارے محبوب کہلاتے ہیں اب اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کبھی خدا سے شکایت کر رہے ہیں کبھی زمانے سے شکایت کر رہے ہیں پھر اس کو خیال آتا ہے میرا ایک ہلکا ہے میرا ایک محبوب ہے فرض کر لیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بہت قریب ہیں دوست عباب ہیں وہ سوچتا ہے اچھا اوروں سے تمہیں شکایتیں ہیں اوروں کی اکایتیں بیان کر رہا ہوں ان سے شکایتیں کر رہا ہوں ان پر غور کر لینا چاہیے جب ان پر غور کرتا ہے تو ان پر بھی سوچتا ہے کہ ان سے کیا نہیں ہوا آپ سے کیا نہیں ہوا آپ نے کیا نہیں کیا یعنی وہ سب جو دوسرے کرتے ہیں وہ آپ نے بھی کیا یعنی اس عہد میں وہ لوگ جو کہ ہمیں انتہائی محبوب ہیں ہمارے دوست عباب جو ہے وہ کہلاتے ہیں ان پر بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ بھی ویسے ہی کاموں میں مبتلا ہیں جیسے کہ دوسرے اچھا ڈاٹس اپ اس میں اپنے لیے اور اپنے طالب علموں کے لیے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی میں جانا چاہوں گا کہ اوپر اوروں اور نیچے آپ آپ ہماری اردو شیری روایت میں بعض اوقات اپنے آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا یہ بھی ایک اس میں مفہوم ہو سکتا ہے کہ شایر آخر میں آکے اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ تم دوسروں سے شکایتیں کر رہے ہو بہت اچھی بات کیا آپ نے یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں سے شکایتیں کرنے سے کیا غرض ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ایک روایتی تشریح ہے اس سے ہٹ جائے اسی لیے میں نے صرف محبوب پر رہنے کی بجائے وہ دوست احباب کا یا اپنے حل کا احباب کا ذکر کیا آپ نے اس سے بھی بہتر بات کر دی کہ آپ جو ہے وہ خود بھی تو ہو سکتا ہے آپ سے کیا نہیں وہ خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہو کہ تم بھی تو دوسروں ہی کی طرح کے ہو اسی گروہ میں شامل ہو تم بھی اسی شہری کے نفسیات کے حامل ہو جس میں باقی لوگ ہیں بلکل جون کا بھی ایک مصر ہے آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا یہ اسی ایک پسلسل میں اور وہ اہد بھی ایک ہے اور پھر وہ نفسیات بھی جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا شہری نفسیات اور غزل کی خوبصورتی یہی ہے عزیز طلبہ کہ غزل میں ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی مفہوم ہوتا ہے اور جتنا آپ اشار پر غور کرتے جائیں اچھے شورا کے کلام میں آپ کو بعض وقت بلکل موتزاد لیکن درست معنی دکھائی دیں گے یہی غزل کی خوبصورتی ہوتی ہے ایک شیر اس حوالے سے جو جمال احسانی کا پڑھنے کی جازت دیجئے جو آپ نے کہا ہے ابھی غزل کے مفہوم کی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات چھپانی ہے ایک بتانی ہے اور یہ جو بتانے اور چھپانے کا تلسلہ ہے یہ غزل کی خوبصورتی ہے ہم انتہائی مشکور ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں اور ہمارے طالب علم ذاتیوں کو شہزاد احمد کی شائری ان کی شیری خصوصیات اور نساب میں شامل غزل یا اس کے مفہوم سے عاشنا کیا آج کا پروگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچتا ہے اپنے مزبان دعوت رزان کو جائز دیجئے اللہ نگے بار ابھی آپ نے اردو برائے انٹرمیڈیٹ لازمی بک ٹو کورس کورٹ 364 کا پچیسوہ پروگرام سنا جس کا موضوع تھا شہزاد احمد ریکارڈنگ انجینئر عبرار الحسن اس پروگرام کے مزبان اور پروڈیوسر تھے داؤت رزوان